سبسکراب تو آر چینل آواز ٹی وی ان پرس بیل آئیکن فور اپڈیٹس جی ناظرین پروگرام آخر چاہ کریزنان کرنا ہم توانی میں اسمان علی رضا منگیت وانجارو حاضر ہے ناظرین وفاقی سرکار کھے ہی ٹیون سال آہے وفاقی سرکار یا وزریعظم عمران خان صاحب دعویٰ کندو آہے چوندو رہن دوائے تحانے معیشہ جلائے سوٹھیوں قبروں میں چلنواریو ہیں پر پیٹرول مہانگ ہو تھیں دو بنے پیو بجلی گیس ایلین جی ایل پی جی جے کے بے معاملہ ہیں وہ جنر تر سنگین تھی نا بنے پی مہانگائی چوٹ چڑی وئی آہے جے کو سیاسی گرمہ گرمی آہے سینیٹ چوندو آہن انہیں جوالے سامبے بیان بازی جو سلسلو جاریہ ہے سینئر ترزینگار سینئر صافین افتخار احمد صاحب اسن سلائن تے موجود آہن افتخار صاحب خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام پر شکریہ افتخار صاحب سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ اس حکومت کی وفاقی حکومت کی جو پبلک پولیسی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تین سال گزر گئے ہیں یا تیسرا سال چل رہا ہے تو جو پبلک پولیسی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں ماضی کی حکومتوں کے نسبت میں پبلک پولیسی سے آپ کی مراد کہہ پہلے یہ تو آپ رفائن کریں پھر بات کر سکتے ہیں جی جی پبلک پولیسی کی مراد یہی ہے کہ پبلک کے لیے کیا ہو سکا ہے اب تک کیا ہو رہا ہے اور معیشت کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ معیشت کو بہتر کر رہے ہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے جو معیشت کا دیوالیا تھا اس کو ہم نے صحیح کر لیا ہے ٹھیک کر لیا ہے اچھی خبریں آنے والی ہیں لیکن خبر آتی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا گیس مہنگا ہو گیا تو اس صورتحال میں کیسے دیکھتے ہیں پوری اس کارکردگی کو آپ دیکھیں جاتا چیزوں کی مہنگائی ہے وہ صاف سامنے ہے اس پر تو کوئی تفسر کرنے کی ضرورت نہیں حکمانوں کو اس کی پرواہ نہیں جو جن کے ذریعے وہ آئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یہ تو اشیر ہے انہیں آپ وریب عوام کیا ہماری احسیت ہے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں کیا تو نظر ہم دس بیس لاکھ لوگ فاتحستان کی مختلف شہروں میں شرکوں پر یلوس نکالیں اور ماتم کریں مہنگائی کے خلاف تو شاید تو بات کھانا بھی سنگلے نہ ہم نے شرکوں پر یانا ہے نہ ہمارے میں اتنی طاقت ہے نہ ہمارے میں اتنی ایڈیوکیشن ہے تو یہ سے جارہا ہے فائدہ خکمرانوں کو ہاں البتہ خکمرانوں کے ساتھ جو دوست ہیں ان کے معصیح حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں اس میں دن رات اضافہ ہو رہے ہیں جو چیز بھی دیکھو جو بھی کوڑ پتی جو بات کرتا ہے یا نہ اس سے زیادہ کی بات کرتا ہے پتہ لگتا ہوئی نہیں کہ دوست ہے تو ٹھیک ہے یہ تو چل رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیا کہ میں ہیں تو سمجھے سے لوگ شرک بھی نہیں آئیں گے یہ جلتا رہے گا اچھا افتگار صاحب اگر ہم حضب اختلاف کی بات کریں پی ڈی ایم کی بات کریں یا جو حضب اختلاف میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے اور دیگر جماعتیں ہیں تو کیا ان کا جو موقف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ صرف سیاسی مفاد تک محدود ہے یا ان کے پاس بھی کوئی عوام کا درد ہے دیکھیں اگر ان کے پاس عوام کا درد ہے تو اس کا ازہار بھی تو کریں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مخاطر چرچیں ہیں گے تو کوئی بات نہیں ہے ان کو چاہیے دیکھیں ہیں لوگوں کو اس حد تک ایجو کیا کرتے ہیں جیسا میں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں کو سرک پہ آنا چاہیے اپنے لئے صحیح بچوں کی مستقبل کے لئے صحیح اچھا اکبر اس بابر وہ تو نہیں کر پا رہے کچھ نہیں بھی نہیں کیا جی اچھا اپسکار صاحب جو فارن فنڈنگ کیس میں پیٹشنر ہیں اکبر اس بابر انہوں نے انکشافات کی ہیں کہ ان کو آفرز دی گئی اور ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور کیس داخل کیے جارہے ہیں تو جو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی نے جو دعویٰ کیے تھے نئے پاکستان کی تو یہ تو ماضی کی روایات ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ کے اس میں نہیں آرہا تو اس کو آپ فورس کریں اس کو جو مختلف حربے ہوتے ہیں ان سے ان کو جھکاتے ہیں تو یہ تو وہی چیز ہوئی جو ماضی میں ہوتی رہتی ہے نہیں اسے آگے بڑھ سے ہوئی ہے ہمارا ایک دوست ہے اس نے کہا کہ پانچ ایک سو لوگوں کو تو لٹکا دیں چاہے پانسی دیتے نہیں چاہیے تو آگے سے کس نے سوال کیا کہ کیا آئینی طور پر یہ اس نے کہا یہ ہے یہ نہیں پانچ ایک سو ایسے لوگ ہیں جن کو پانسی دی جائے تو معاملات صحیح ہوں گے تو اب اس کا جواب مطلب ملک میں کوئی ایک نظام ہے آئین ہے قانون ہے تو اس حوالے سے بھی تو باتیں ہونی چاہیے صرف جو ذاتی ایک اپنا وی ان ہے ایک انسان کا چاہے وہ ایم اے ہو ایم پی ہو پولیٹیکل لیڈر ہو کوئی بھی ہو تو اس کا وہ جو ذاتی وی ان ان کا وجہ تو ہے وہ آپ کے آپ کو نہیں نظر آ رہا تو آپ برکسمت ہیں میں برکسمت ہوں جنس کے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں وہ میری لیے فورس کے جنگل لگا رہے ہیں وہ میری لیے اپنا جو جو پانی طرح کے باغ باغ لگا رہے ہیں جنگل لگا رہے ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں وہ اتنی انصاف پر مبنی پولیٹیکس کر رہے ہیں ہمیں ہمیں سمجھیں نہیں آ رہی ہموں کی تاریخ خیال نہیں پا رہے ہیں تو اصل میں ہم غلط ہیں وہ نہیں غلط ہے وہ تو بلکل صحیح ہیں اور ان کے ساتھ انسان بڑے وہ تو صاحب کہتے ہیں اب یہ پانچ سال بہت کام ہوتے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے زیادہ ہونے چاہیے ہیں تو کہہ رہے ہیں انہوں نے شبکے تو بات نہیں کرے صحیح تو افتگار صاحب پہلے تو وہ نوے دن کہہ رہے تھے کہ نائنٹی ڈیز چاہیے اور اب کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال جو ہیں وہ بھی کم ہیں تو یہ مختلف رائے نہیں ہے مختلف جو ان کا ایک بیان ہے وہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اس کیسے دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جو یو ٹرن کا بور لگا ہوتا ہے سلجھ کی اوپر اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے سیاست میں یو ٹرن جو ہے وہ دست ہے آدمی ایک موقع پر اختیار کرتا ہے حالات بدل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے موقع سے بیچے حق سکتے ہیں صحیح آپ نے نہیں سنا انہوں نے کہا اس قسم کی جو تقریر کرتے ہیں اس قسم کی جو خواہشات کو اظہار کرتے ہیں آپ نہیں سنتے تو تو یہ آپ کی بدقسمتی ان کی تو نہیں ہے نا برکل صحیح کہہ رہے ہیں نشوہ پاکر صاحب نے ہوں کا کہا ہے کہ وہ بتائیں آپ کو اگر ہم نہیں سن رہے ہیں تو غلطی آپ کی ان کی نہیں ہے صحیح اچھا افتقار صاحب ویسے تو پی ٹی آئی کی سرکار پی ٹی آئی کی جمعات جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شفاف ہوں لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں سینٹ الیکشن کے جو سیٹ سے وہ دینے پر کہ آپ نے جو پیرا شوٹر سے ان کو سیٹیں دیوئی ہیں اور پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کو نظرانداز کیا گیا ہے تو اس دہرہ میار نہیں کہیں گے اس کو ہم کہ پی ٹی آئی نے اپنے خود اندر پارٹی میں بھی وہی میار قائم کیا ہوا ہے اور بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں شفافیت چاہتے ہیں ہلو جی جی سر آواز آ رہی ہے میری آپ کو آواز آ رہی ہے دیکھیں پنجاب میں تو دو تیرے کارکنان کو انہوں نے وہ ٹکٹ دیا ہے خاص طور پر جو یار سعودی صاحب ہے چالیس چالیس ایک سال پر تو ہم بھی ان کو جانتے ہیں جب آتے سامنے سے ان کا تعلق تھا بہت بڑے ایکٹیویسٹ ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی جب سے شامل کی پی ٹی آئی میں مقام کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا پس ایریشو یہ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ دو سیٹیں کم ہو جاتی ہیں چار سیٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ کا میرا کیا بنے گا کو فرق پونے گا نہیں آپ کو جو پیلا سوال کا تیل کا پانی کا پیٹرول کا بیدی کی بل کا دوائی کا شکول کا شرک کا کھانے کا پینے کا وہ ہے امپورٹن صحیح وہ ہے امپورٹن صحیح کہٹ سانیٹ میں ان کو ساری کی ساری بھی سانیٹ کو مل جئے یہ اپنے مقاصد کے لیے قنون سازی کریں گی اپنے مفادات کو تحفظ جلنے کے لیے قنون سازی کریں گی کوئی ایسی قنون سازی نہیں ہوگی کوئی قنون زیادہ جزئی کو ختم کرو کوئی قنون سازی ایسی نہیں ہوگی جو عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو سزا دو کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جس میں عوام کی بہتری کے لیے کو بات ہو کوئی فری ایڈوکیشن ہو ہائی ایسٹ ٹینڈرڈ کے اوپر اور دوئیاں فری ملیں اور جب آدمی بوڑا ہو جائے تو اس کو بے روزگاری کا الانس ملے اس کو زندگی کا تحفظ ملے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی ان کو آپ ساری طاقت دے دیں آپ ان کو تو سر میجوریڈی دے دیں قومی اسیمبلیک میں بھی اور سینٹ میں بھی ایک بھی ایسی قانون نہیں بنایا جائے گا جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے بنانا ضروری ہے نہیں بنے گا یہ میں آپ کو دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں لوگ شنیں گے بھی اس میرے پوائنٹ اف ڈیو کو میرا یہ پوائنٹ اف ڈیو ہے یہ ملک اب ہمارا ہے ہی نہیں یہ ملک کچھ سرمایہ داروں کا ہے پہلے جاگی دار بھی تھے پھر وہ سرمایہ دار بھی ہوئے پھر وہ سرمایہ دار بھی ہوئے پھر وہ بیروکیٹ بھی ہوئے سیول اینڈ میلٹری اپ سرمایشن کے بعد سریعی اچھا تو افتغار صاحب جو پاکستان کے عوام ہیں پورے ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی کے طوفان کو بھگت رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے جو جینے کا جو ماحول ہے زندگی جو ہے ایسے سمجھیں رکھ تو نہیں گئی ہے لیکن دشوار ضرور ہو گئی ہے تو اس صورتحال میں وفاقی سرکار کیوں کچھ نہیں کر پا رہی یا ان میں کچھ کرنے کا جو ہے وہ پلیننگ نہیں ہے سٹریٹیجی نہیں ہے یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ اس پر کیا کہیں گے انہوں ہی سوالوں کا جواب ہے یہ نہیں اچھا نہ سٹریٹیجی ہے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ ان میں ان کا یہ مقصد ہے نہ ان کا یہ ایشو ہے آج کا ان کا ایشو ہے پارک منانا لوگوں کو محلیات کے تحفظ کے لیے وہ گلی گلی ملے ملے پر پارک منانے کا آج کا ان کا منصوبہ ہے اگر آپ کو پارکوں میں سے روٹی ملتی ہے مہت دوائی ملتی ہے آپ کو باقی شولتیں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ملتی تو آپ سمجھ نہیں رہے ان کا بجنک ہے وہ آج سے سو سال بعد کی بات کر رہے ہیں سو سال کے بعد کا جو آپ کی خرابی ہے نا اس خرابی سے تباہی سے بچانے کیلئے جد و جد کر رہے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں آج کی ہم اسے میں بولے رہو گے میں آپ کو پہلے کہا جس دن دو تین لاکھ کا جلوس امانداری سے غربت کے خاتمے مہنگائی کے خاتمے لوٹ مار کے خاتمے بدجانتی کے خاتمے کیلئے نکلے گا تو شاید کوئی تبدیلی کامل پاکستان میں شروع ہو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان میں اب تبدیلی کامل نہیں ہوگا اب یہی لوگ حکمران ہیں یہی ہمارے پر حکمران نہیں کریں گے ہم بولتے رہیں گے اور یہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اس کو نیسے بولتے ہیں کتھار سے کہتے ہیں دیکھو انہوں نے ٹی وی پہ تکریش کی کی چلے ہم کر میں جا کر ہم سے بیٹھے گا ٹھیک اب میں باتیں کر رہا ہوں لوگ چھون رہے ہوں گے ٹی وی پہ بری اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ اس کے بعد پروگرام کا تو مقصر جائیں گے صحیح ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین پروگرام جاری ہے مٹھو تھا سائی